تو آئیے حاضری دیتے ہیں اس مزار با مراد پہ دیکھتے ہیں بابا شادی شہید کا وہ مزار کیسا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سمانی کی وہ خوبصورت وادی کا نظارہ کرتے ہیں اور بل کھاتی بھی اور اونچی اڑان لیتی بھی اشارائیں آئیے دیکھتے ہیں اس شارٹ ویڈیو میں اسلام علیکم آج کے ہماری ویڈیو علیہ اکرام سے عقید رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑا توفہ بننے والی ہے کیوں؟ کیونکہ آج کی ویڈیو کا محور و مرکز بابا شادی شہید کی شخصیت ہے اوائل سولوی صدی مغل کمران زہیر الدین بابر کے دور میں ریاست بمبر کا والی ایک بہادر باسر اور جری انسان جس کا نام رام چند تھا کسے خبر تھی کہ یہ جب راجبوت قبیلے کا فرد آگے چل کے دارہ اسلام میں داخل ہو کے پیغام حق کی دوم مچا دے گا تو ہماری آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ بابا شادی شہید کون تھے ان کا اصل نام کیا تھا لوگ یہاں بکرے کیوں جلاتے ہیں ان کے مزار کی لوکیشن کیا ہے یہ سب جانیے اس شارٹ ویڈیو میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئے ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹیفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ تو آئیے جانتے ہیں بابا شادی شہید رحمت اللہ کی کہانی دور بابری میں جب راجبوت قبیلے کا یہ بہادر فرد درم رام چند جو ہی ہندوئزم سے اسلام قبول کر کے اسلام کی طرف آیا تو نام بھی درم رام چند سے تبدیل ہو گئے راجہ شاداب چند ہو گیا پھر یہی نام شاداب خان سے سمٹ کر شادی خان بنا اور پھر زمانے کی کروٹو میں شادی خان سے شادی شہید کا نام زبان زدہ خاص و عام ہو گیا مشہور ہے کہ بے اولاد جوڑے جہاں حاضری اور دعا کی برکت سے صاحب اولاد ہو جاتے ہیں تو آئیے حاضری دیتے ہیں اس مزار باب مراد پہ دیکھتے ہیں بابا شادی شہید کا وہ مزار کیسا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سمانی کی وہ خوبصورت وادی کا نظارہ کرتے ہیں اور بل کھاتی بھی اور اونچی اڑان لیتی بھی اشارہیں آئیے دیکھتے ہیں اس شارٹ ویڈیو میں ازاد کشمیر کے خوبصورت زلہ بمبر کی تحصیل ہیڈکوارٹر سے اسسٹنٹ کمیشنر ایس بگ مرزا کے ساتھ ہم نے دربار بابا شادی شہید حاضری کا قصد کیا تو سب سے پہلے ہم نے پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا یاد رہیں کہ بلندو بالا مقام پہ واقعی ریسٹورنٹ آنے والے مہمانوں کے لیے کمال کی آرامگاہ ہے ساف سترے کشادہ کمرو کے ساتھ ساتھ وادی سمانی اور سرسبز پہاڑیوں کا خسین مناظر دل کو سرور دیتے ہیں اس ریسٹورنٹ سے تقریباً دس کلومیٹر دور زیلہ بمبر تحصیل سمانی میں واقعہ مزار بابا شادی شہید ہے البتہ بل کھاتیوی اسمان کی بلندوی کو چھونے والی شہراؤں کی وجہ سے اس مسافت میں تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے ان مزارات کی زیارت اور درگاہوں پہ حاضری سے جہاں باطنی طور پر روحانی درجات کو بلندی ملتی ہے ایسے ہی ظاہری طور پر بھی جو جو آپ فاصلہ تیک کرتے جاتے ہیں تو بلندی کی طرف گامزر ہوتے چلے جاتے ہیں دربار بابا شادی شہید ہم موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دی عوام کا جوش و جذبہ دیکھیں اسسنٹر کمیشنر مرزا ایس بیک صاحب کے ہمراہ دربار بابا شہید تشریف لائے ہیں بڑا بلند مقام ہے الحمدللہ جی ہم نے مزار بابا شادی شہید پر حاضری دی فاتح خانی کی مشہور ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہو یہاں حاضری دینے اور دعا کرنے سے اللہ کریم کے فضل سے اولاد کی نعمت سے نوازے جاتے ہیں مزار کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی ہے جہاں لوگ نماز کے ادائیگی کرتے ہیں ظاہرین کے قیام و تعم کے لیے کمرے بھی بنائی گئے ہیں دفتر انتظامیہ اور مختلف افراد جو مہمان آئے یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں ہم نے دربار میں سائلین کو روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا یہ دربار بابا شہید کے باہر مختلف اسٹال لگے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ تصویحات مختلف خانے پینے کی چیزیں ہیں بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ بھی خریدتے ہیں اور کچھ یہاں سے پھول اور گلاب کی پتیاں لے جا کر دربار میں وہاں پر ڈالتے ہیں یاد رہیں کہ بابا شہید کا مزار محکمہ اقاف کی زیرنگرانی ہے البتہ کھانے پینے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے ظاہرین کو برطن بھی فرام کی جاتے ہیں البتہ رات قیام کی اجازت نہیں ہے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں دیکھنے والوں سے گزارش ہے اگر موقع ملے تو ضرور جائیں چونکہ فیوز و برکات سمیٹھنے کے لیے ان مزارات پر خاضری انتہائی ضروری ہے چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے عبادت گزار تھے متکی تھے پارسا تھے اس پارسائی کی وجہ سے آج ان کا نام زبان زدہ خاص و عام بھی ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ